موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چور کی داری میں تین کا یہ محاورہ کب اور کیسے بنا اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی اور جو محاورہ تھا جو واقعہ تھا جو کہانی تھی وہ کیا تھی آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے کی سن کر ہمارے ساتھ جڑے گئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چور کی داری میں تین کا یہ محاورہ کب اور کیسے بنا آئیے اس کی تاریخ جانتی ہیں ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کی انگوٹھی کھو گئی اکبر بڑا پریشان ہوا کیونکہ یہ اس کے باپ کا توفہ اور نشانی تھی جب بیٹبل دربار میں پہنچا تو اکبر نے سارا ماجرہ اس کو سنایا اور اس سے کہا کہ تم بڑے اکلمان آدمی بنتے ہو اب زرہ ہماری انگوٹھی ڈھونڈ کر تو دکھاؤ تو ہم تم کو جانیں بیٹبل بولا جناب آپ فکر نہ کریں آپ کے انگوٹھی ابھی مل جاتی ہے بیٹبل وہ انسان تھا کہ جو اکبر بادشاہ کے نو رتنوں میں سے ایک رتن تھا اور بڑا ہی اکلمان تصور کی جاتا تھا بیٹبل نے کہا جناب جہاں پناہ آپ فکر نہ کریں آپ کے انگوٹھی ابھی مل جاتی ہے آپ کے انگوٹھی دربار میں ہی موجود ہے اور کسی درباری نے اسے اپنے پاس چھپایا ہوا ہے اور یہ چور بھی درباری ہے اور وہ اسی وقت موجود ہے اور چور وہ ہے جس کی داری میں تنکہ اٹکا ہوا ہے جس درباری کے پاس انگوٹھی تھی وہ خوف زدہ ہو گیا اور غیر ارادی طور پر اس نے اپنے ہاتھ اپنے داری کے طرف اس کا ہاتھ جہاں اپنے داری کے طرف اٹھ گیا بیبل کی تیز نگاؤں نے فوراً اس درباری کو بھانب لیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے بولا جہاں پنا یہی وہ چور ہے جس کے پاس آپ کی انگوٹھی ہے آپ اس کی تلاشی لیجئے جب تو اس کی تلاشی لیگی تو انگوٹھی اس سے برامد ہو گئی اکبر بڑا حیران ہوا کہ بھلا بیربل کو چور کا پتہ کیسے چلا اسی لیے یہ بات مشہور ہوگی کہ چور کی داری میں تین کا یعنی مجرم ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے تو دوستو بچوں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو بھی انسان مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی غلطی وہ ضرور کر لیتا ہے جیسا کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ پولیس اکثر یہ کہتی ہے کہ مجرم ہمیشہ اپنا کوئی نہ کوئی سوراک جائے وہ چھوڑ کر جاتا ہے اور اسی سوراک کی وجہ سے وہ اپنا نقصان خود دی کر بیٹھتا ہے تو اس کہانی سے بھی آپ کو یہ پتہ ملتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کی داری و تین کا مطلب مجرم ہمیشہ خوفزدہ ہی رہتا ہے اسے اپنی جان کے لالے پڑے رہتی ہیں جیسا اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ ایک انسان سچ بولتا ہے اسے کسی بات قرار نہیں ہوتا لیکن انسان جھوٹا ہوتا ہے اسے بات بات پر رکنا پڑتا ہے بات بات پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہ بزید پریشان ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کمنٹ سکسی میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ